بسم اللہ الرحمن الرحیم بھتروں کے حساب سے ہوراک تیار کریں سو عدد دیسی میٹھے وادام دس عدد سبز الائچی دس عدد مربع سیب دو تلے پانی سیدو کر ورگ چاندی پانچ عدد ان تمام چیزوں کو کوڑ کر گولیاں بنا لیں اور کو بھتروں کو دیں بادام گری کو رات کو کسی برتر میں آدھے پانی اور آدھے دودھ شامل کر کے بھگو کر صبح چھیل کر اسمال کریں یاد رکھیں کہ کبوتر اپنی نسل اچھے ہون اچھی صحت اور اچھی تیاری پر ہی اچھی پرواز دیتا ہے اگر واپسی پر اس کی تکاوٹ صحیح طور پر اتار دی جائے تو پھر اس کو کسی دانہ پانی اور نسحہ کی ضرورت نہیں رہتی نسحہ جات صرف تھپے ماتھے کبوتروں کو دی جاتے ہیں بس اپنے اچھے کبوتروں کو صحیح طور پر سنبال لیں ان کو اٹھے سیدھے نسحہ دے کر ہرگز حراب نہ کریں اور نہ کسی بے شرم استاد کو حراب کرنے دیں کبوتر کا مزاج پہلے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں ہشک ہے اور کبوتر ہمیشہ گرم ہشک مزاج چیزوں سے پرواز بڑھاتا ہے ٹھنڈی اور بادی چیزیں ہرگز نہ دیں یہ جسم میں کاحلی اور سستی پیدا کرتی ہیں گرم ہشک چیزیں جسم میں چستی اور پھرتی پیدا کرتی ہیں اس لئے اڑان بڑھانے والے تمام نسحہ جات ان میں گرم ہشک چیزیں استعمال کریں اگر کبوتر کو وافسی پر اچھی طرح سنبال کر اس کی تکاوٹ دور کر دی جائے اور ہراک صحیح طریقے سے استعمال کی جائے کبوتر کا حازمہ حراب نہ ہونے دیا جائے تو کبوتر بغیر نسحہ کے اپنی پوری پوری پرواز دیتا ہے اس لئے کبوتر کے دانہ پانی ہراک میں اعتدار رکھیں وقفے وقفے سے ان کو کوئی حازمہ دار پانی بنا کر دیتے رہیں صبح اڑانے سے قبل کبوتروں کے پورٹے چیک کر کے اڑائیں جس کبوتر میں تھوڑا دانہ موجود ہو اس کو پانچ سی سی سادہ پانی اس میں ارک سونف ملا کر اڑانے سے ایک گھنٹہ قبل دے کر چھوڑ دیں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ پھرتوں کے دوران کبوتروں کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس لئے اس بات کا حاصل ہیا رکھیں کہ کبوتر میں پانی ہرگز کم نہ ہونے دیں ناغے والے دن کبوتروں کو کم از کم دن میں تین بار اور رات دس بجے اور پھر بارہ بجے لازمی پانی دکھائیں اس طرح کبوتر تیار کرنے سے انشاءاللہ آپ کے کبوتر مقابلے کے میدان میں آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئے ان کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں اللہ حافظ